یہ بکری ہے یہ بچے دینے سے پہلے بڑی کمزور ہوگی تھی مجھے پہلے پیدا چل گیا تھا کہ اس نے کوئی ڈیفیکٹ بن گیا میں پہلے سوچ رہا تھا اس کا کیا کریں اس نے بچے دینے کے بعد حراب ہو جانا ہے اب یہ اور کمزور سے کمزور تار ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں نے کہا رہا ہوں کہ اگر یہ چاند دن تک یہ چھیک نہیں ہوتی ریکوور نہیں ہوتی تو اسے پھر کلنگ میں ڈال دیں سلاٹر گاہ رہنے سے کیونکہ پھر ایک جانور کو اس طرح سنبھالنا اس کو دیکھ بال کرنا اور سیپریٹ کرنا کمزور کو جانور مارتے بھی بڑھائیں تو یہ پھر اکلوز فارمنگ میں ممکن نہیں ہو پاتا یہ کلنگ بیسٹ پالیس ہے کہتے ہیں ڈنگیا پانی دائی کوئی آل ہے نواب ٹیو بیل نواب ٹیو بیل چلا دینا چاہیے بکریوں کے پاؤں بنایا جا رہے ہیں پاؤں ان کے بڑے ضروری ہوتے ہیں ہر مہینے بعد لازمی ایک بر پہنچ کرنے چاہیے ان کی جیس کا بھی پہنچ دیکھیں نا جی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اس کو لازمی بنائیں اب یہ پاؤں نہیں لگا رہے ہیں کہ اتار رہے ہیں ابھی تک انہوں نے نلوز ہنے کھانا شروع نہیں کیا کیا وہ نہیں کیا زیادہ نا ان کی دور کی طرف توجہ ہے پہلے بہن زیادہ زیادہ نا ان کی توجہ دور کی طرف ہی ہوتی ہے بچوں کی بچپن میں آتے ہوتی ہیں کہ وہ بندے کے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں اب یہ جو بچہ نے یہ بھلا یہ جب ہی آپ آئیں گے کوئی پیچھے پڑے نہ پڑے یہ ضرور پیچھے پڑ دے گا یہ دیکھیں ابھی تک تو فارے رسٹ کر رہے ہیں پی کے دودھ اس بکری نے تین بچے دیئے تھے نا دو مردہ اور ایک زندہ جس بکری کے پیٹ میں مردہ بچے ہونا وہ میں نے حساب لگایا کہ اس کے جان کو بڑا ہاتھ رہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بکری کے پیٹ میں مردہ بچے ہونا اس کے بعد یہ موٹی نہیں ہوگا مردہ بچے جس کے گیڑ میں ہوں بعض اوقات اس کی ریکاوری مشکل ہو جاتی ہے بچہ نہیں مشکل ہو جاتا اس کا لیکھیں پھر اس کا کیا بنتا ہے اب یہ ہمارے پاس جو مسائل میں بکریوں نے کیا ہے مردہ بچے یہ کھاتی بھی ٹھیک ہے نہیں جگالی کر رہی ہے ایک ادھر ہی ہے جو بکری ہے یہ یہ باقی ٹھیک ہیں تکریبن ساری ہے باستہ سا دوسر کی کپیسٹی باڑھ رہی ہے یہ 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 مسائل کا شکار ہے ہنڈر پرسنٹ اور وہ مسائل کا شکار ہے ستر فیصد کہہ لیں یا پچاس فیصد کہہ لیں دو بکرییں ڈسٹرب ہیں ایک بڑا بکرا ہنٹائریہ والا تین جانور ڈسٹرب ہیں ایک یہ بکری ڈسٹرب تھی لیکن اس کے اندر دوائیس میں ہی رکھی گئی تو یہ بلکل ٹھیک ہوگی باڈی سکو راب کر رہی ہے دودھ اس نے پولا اتار لیا چھوٹی سی بکری ہے یہ یہ ریکاور ہوگی میں نے جو اس آپ لگایا مجھے کہ دس فیصد موٹیلٹی آپ کو ہر حالت میں رکھنے چاہیے زین میں بچوں میں بھی اور اور بڑا میں یہا ہے کہ بچے دینے کے مسائل بڑی بشاکرمسان ہو یہ ہواں ہیں بچے دینے کے بڑے مسائل ہوگئی ہیں انسان نہیں عورتیں بھی بڑی مرتے ہیں بچے بڑے مرتے ہیں اگر آپ کے دو چار پانچ فیصد آئیں تو سمجھیں کہ یہ بہتر ریشو ہے دس فیصد ہو جائیں تو سمجھیں کہ تھوڑی ریشو زیادہ ہوگی اتنے کے لئے تیاری ہونے چاہیے ان میں بھی یہ ہوتا ہے کچھ مرتا پیدا ہو جاتے ہیں کچھ پیدا ہو کے کمزور مار جاتے ہیں ویسٹ یز مست ویسٹ یز ہوگی ہے اب آپ کا پتاؤ کہ جیسے ہمارا پرنٹنگ بزنس ہے فوڈ کمپنیز میں ہیں وہ 30% ایکسٹرا ویسٹ کاؤنٹ کر کے مارگیٹ میں چیز دیتی ہیں مطلب ایک نمکو کا پیکٹ اگر پچاس روپے کہنا تو وہ اصل میں کمپنیاں اسے پینتیس روپے میں سیل کرتی ہیں ساری اب اس پر پندرہ تیس فیصد یعنی پندرہ پر اضافی ڈالتی ہیں اب وہ پچاس کا ہو گیا تو فوڈ سیکٹر میں اس طرح ہوتا ہے 30% ویسٹ اس میں ایڈ کی جاتی ہے کیونکہ بعض میری کے لئے میں ہوتا ہے حراب بھی جاتا ہے بڑا بڑا ایکسپائر بھی جاتا ہے تو پہلے ہی ساری چیزیں کاؤسٹ میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو آپ بھی فیزی پیلٹی بناتے ہوئے یہ یہ دس دس فیصد ہے ان کی مارٹیلٹی لازمی کامل کر لیا کریں پھر آسانی ہو جاتی ہے اچھے مارجن راکھے چلیں تو پھر کیلگولیشن میں بندہ فستہ نہیں یہ تو دین پڑ گیا ہے اب اتار رہے ہیں اسے ہی پہلے ہی پڑ گیا ہے سید ہی پہنچه رہا ہے ہی پہنچنے ہی پہنچنے سید ہی پہنچنے مجاں یہ ٹھیک روتھ ہو رہی ہے ان کی نا کام سائی چل رہا ہے مورسے کے اندر چل کے سکتے دیکھتے ہیں آج سنڈے ہے تو آج آدنا صاحب تو کوئی نہیں آئے ہوں گے یہ مصطفیٰ صاحب نے آئی ہے اس مالاؤ کا سارا کچھ لائٹ موبائل کیان کر لی آپ چیک کرتے ہیں مچھر بھی اتنے اڑ رہے ہیں چیک کرتے ہیں مچھے کیا مورٹ بنا رہے ہیں یہ رہے گے یہ مورٹ بنا رہے ہیں چیک ہے لائل میں صحیح گروہ کر رہے ہیں مشکل ملالا باگے آنے والا ہے جب یہ پری پیپا بنیں گے تو ادھر پھر ہیں ان اسکیپ روڑ کہاں پہ دینا ہے کیا کرنا ہے یہ تھوڑا تیکنیکل سوال ہے لیکن حوزے کا وہ بھی کوئی نظام بنا رہے گی اس کا یہ بکرہ ہے جو پچھلے چھے ماہ سے ڈیسٹرپ چلتا آ رہا ہے باقی ٹھیک ہیں بس اس کا مسئلہ آ رہا ہے ایک تو جو ادھر ہوتا تھا وہ تو ایسی جان بک ہو گیا یہ ایک رہے گیا ہے خات پا بھی تو ٹھیک ہے کمزور ہے موٹا نہیں ہو پا رہا ہے ڈائریہ اس کا سویر نہیں ہے مہینے میں ایک دو بار ڈائریہ رکھتا ہے اسے ایک دو دن کے لئے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل موٹا نہیں ہو پا رہا ہے یہ دوسرے بچے بھی اب باہر کبھی دروادہ کھول گیا ہے اب باہر بھی جا کے ایک سر بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھیں دو دوب میں بیٹھے ہوئی اب اس نے جب دست دوب ہے اور دیکھیں بیٹھے ہو گئے جانوروں کی جو منٹیلٹی ہوتی ہے اس کو سمیں باز کار بڑا مشکل ہو جاتا ہے باز کارتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ جون جلائی میں سخت گرمی میں بکریاں جا کے دوب میں بیٹھی ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے بیٹھی رہے ہیں پھر ہمیں مرضی سے اٹھے ماز سر جی اپنے دوست تارک زمان صاحب انہوں نے بلایا جی کچھ فنکشن ہے تو آ جائیں ان کی طرف چلتے ہیں اب یہ دونوں گہ رہے جائیں ہوتا ہے ہوتا ہے ایک باندھو یہ کھلی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جو اپنے کنفرمیشن یہ نہیں ہے آپ کی طرف چلتے ہیں مجھ جیسے خوبصورت ہونے چاہتی ہوں صاف کروں ہوتا ہے جی صاحب ایفتہ بات جانا چاہتی ہیں آپ بیل جو فرگڑی دے پیر ان لبلی لاؤ جے میں سندرنا کام چاہا جے جانا چاہتے ہیں بیشے آن جی صاحب جی ایک باری کتن جاؤ دے کال پرسو چوتھیں جو چوتھ نوڑا کتن کال تا دیکھ لینا کھڑی آج شام دا ستاہب جی اس ٹرم کے ایک 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 اور اپتا سنا کچھ کال ٹوٹ جو سبا سبا نہیں کر جائے ٹھیک ہے نا گروپ پیچھو آدل صاحب زراج داسلوسی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ارسل میں تھوڑا سا انہیں مسئلہ آ رہے ہیں پال پیٹنگ کا جب چیک کرنا ہوتا ہے نا ہر گوش کو تو وہ چیک کرنا ہوتا ہے نا ہر گوش کو تو وہ ٹیکنیکل کام ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار اپٹا بار آدل شاہر صاحب کے فارم پیچر کر لگائیں تو پھر ہمارا تجربہ ہو جائے گا اسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا مشاورت ان سے چاہیے ہر گوشوں کی مجھے تو ڈاکٹر صاحب میڈکیشن کا ان سے طرح لے لیں کہ مشورہ اور جو ہسپنٹری پریکٹسیز ہیں ان کے رکھنے کے طریقہ کار اور چیک کرنا اور یہ وہ چھوٹی موٹی معلومات جو ہیں وہ پھر افتاب ڈاکٹر صاحب ان سے شاہر صاحب سے لے لے گا نا یہ کام زیرا مزید آسان ہو جائے گا نمان پانی لیا ہے جو آپ کو پکٹ شروع ہی لیا ہے بھاٹ صاحب جناب ڈیوٹی پر موجود ہیں جائے یہ تھوڑے کی ٹکٹری آگی کوڑر والی نمان پتہ جائے تھوڑا مزید ہے جی کہہ رہا جی کوئی 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 آدنان صاحب خون پر ہدایات جاری کر رہے ہیں کمپریچر مواشٹر چیک کر لیں دارو یہ جگہ حالی کر رہے ہیں ادھر بھی گراج بن جائے گا جو گاڑیاں دو گاڑیاں کے راج میں لگ جائے گریں اپنے طریقے سے دنیا میں سارے کام ہو جاتے ہیں آپ سٹیڈی کر کے ویڈیوز دیکھ کے بڑا کچھ سیکھتے ہیں پر باز یہ ہے کہ جب آپ ایک پریکٹیکل سیٹ اپ میں جاتے ہیں جو سیٹ اپ کوئی آٹھ سال سے چل رہے ہیں اور ہائی و کمرشل لیول پر پر پریکٹسیز بھی وہاں پر بڑی اچھی چل رہی ہیں بندے بھی پروفیکشنل اور کوپریٹیو ہیں تو وہاں پہ پھر آپ جو آپ کی گروہ تھا نا وہ بڑی تیزی ہوتے ہیں بہت تیزی سے آپ وہ معاملہ سیکھتے ہیں جو ویسے آپ نہیں سیکھ سکتے نمان تو جب فرود لینے جلا گیا اور یہ نمان سامنے نہیں کھڑا ہوا یہ بیک پیرر میں پیش نظر آ رہا ہے اب ہر بات میں فلسفیز ہوتی ہیں اب اس میں کیا فلسفی ہمیں فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت اوقات ہم ہمارا ماضی جو ہے نا ہر وقت ہمارے دماغ میں گھنٹا رہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا مستقبل بھی ایسا جاؤں گا جیسے ہمارا ماضی ہے لیکن بات یہ نہیں ہوتی اب ہم اسے فوکس آؤٹ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو ماضی ہے گزر چکا ہے مستقبل تو آگے سوہان ہے یہ لکے کبوت ہے رہی دو مک ایسی کھونی ہوئی پر گوش بھی بیٹھا ہے جوتا جناب گفٹ ملانے ہیں بیمان آ چکی ہیں کھانا کھا لیا جی ہم بس تھوڑی دیر تک قرار ہوتے ہیں یہاں سے شیل ہے جی گوڑا جل کے دیکھتے ہیں ہمٹ سے سوڑے ہیں ہمٹ ہمٹ جس اچھی اچھوں سے کے ساتھوں تو decent کر رہا ہے وہ کنج پھ جی اللہ سب سے ہلے مزودی ہماریک جلد ہے کری ی اللہ سعر نہیں جانب آنکھ جو پچھانے جاندے نہیں نہیں یہاں اٹھانا فرق ہونڈا ہے یہی ہی ہونڈا ہے بندردہ اطماعات جڑانا ہے وہ کونٹ ہونڈا ہے نیکل ہے یہ ماں سے یہ نمان ٹکیاں ہوا مزدار ہیں تھا یہاں؟ نہیں نمان نے ٹکیاں کو نہیں کہیں جو کہ مزدار بڑھی تھی ہی ہونڈا ہے اپنا نمک پتہ نہیں کیوں تا انہیں لگ پڑی ہیں کہتے ہیں ڈاک شاید نے کہا اتار لیں میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں پجا نہیں پوچھتی میں نے کہا پجا رازمی پوچھتے ہیں اسی طرح سے بندہ سیکھتا نا تجھنگل ہاں 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 ٹکیاں 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 یہ تھوڑا جہنے پہنے اب میں ہنتے ہیں چاہتے ہیں مجھے وہ اٹھے پیچھے ہیں پہنم کہ جو ہوتا ہے پہنے کیوں کہ کیا ہے پہنے چاہتے ہیں دوسری آنو کو دن پھیلے چھاڑ رہے ہو دنے گزل آرہے ہیں انجھے رہ گئے ہیں وہ دیرا پیاسی ہیں انجھے پیاب سوار گوہ دونے دوسرے ہاتم ہوتی ہیں انجھے پیلیا ہے یہ پیٹ موٹے موٹے لاکھے رہے ہیں انجھے پیٹ گند آدھا ہوگا یہ دیکھیں پیٹ موٹے 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 پیٹ ہوگا موٹے موٹے اس کے لئے ہوں گے ڈائریہ میں تھی ہے وہ خاصتے ہیں ڈائریہ میں نے ایک حلب پہنچہ کیوں جب تینک کیوں کو پرابلم ہوں گے جی صاحب اتنا چاہتا ہے پانی پانی پیوین پہنچہ کیا ہے بہتر نہیں ہے ڈائریہ میں نے زیادہ پانی پہنچہ کیوں گے اس کا حلب ہوتا ہے دیائی ڈریڈ نہیں ہوتا ڈیائی ڈریڈ نہیں ہوتا جی میں لگ رہا ہے کہ چاہتریاں سے درددیں ایسا ہمارا ہے جیسا کیا جائیں گے آپ کو مللہ آٹھ کرے؟ چاہلا ہی میں گا داریا پہ لے کہ چاہائی نے بلا دیا خدا کریں پیرو جا موسیقا 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 چیتے چھوڑے جا رہے ہیں چیتے چھوڑے جا رہے ہیں چیتے باگبا کے جا کے پیٹو پی رہے ہیں یہاں دیکھیں اب بڑے ہوگی اکل مد ہوگی چیتے 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 چیت ان کا کام زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ ہمیں دو جو ابھی جا کے دوسر لانا پڑھ رہے ہیں ڈوال کیا خوٹے ہیں اس کے لیے چھوٹے ہیں کہیں بھی راستہ بول ہیں موسیقا بچپن میں شارکے ہیں سارا ساراں کیں سفید ہو گیا بچپن میں آیا رہیتا ہی جو مجھے بہت سے بہت سے بہت لکی ہیں شام ہو گیا ہو سکتا ہے ابھی شام والی فیڈے نے نام ڈالی گیا ان کے بھی دن بس ہی در بائی روپن کام رہ گئے ہیں یہ بھی ساری جو ہے نا کلوز میں چلی جائیں گے کہ نار لیدہ کر دیں گے مادہ لیدہ کر دیں گے نار جو ہے نا یہ پھر ہم گئے سردیوں میں کھائیں گے مادہ جو ہے یہ ان سے توقع کریں گے کہ انڈے دیں گے دیتی ہیں کہ نہیں تیشری سردیوں میں نے کوئی نے دیئے گرمیوں میں نے انہیں سیکنڈے دیئے اکثر لوگ جو بت ہیں یا مرگیاں رکھتے ہیں نا تو اس طرح پالتے ہیں کہ سردیوں میں انڈوں پہ آتی ہیں پرچھلی بار ہماری بت ہیں بھی سردیوں میں انڈوں پہ آگئی تھے لیکن سردیوں میں انڈوں دیئے ہی کوئی نہیں یہاں پھر مال ٹھیک نہیں تھا پھر یہ وجہ آ سکتی ہے پھر گرمی میں جا کے انڈوں انڈوں شروع کیا تھے یہ دیوار بھی آج مکمبل ہو گیا جاں پس گیٹ لگنے پر رہا گیا اور پلسٹر ہونے والا ہے ساٹھی کارڈ بار مہسر ہے ہونکار دیتے ہیں کارڈ پنجاز ہی پنجاز ہی بنجا بھی آسی پچھ بنجا بھی آسی لنگر بھی پایا جواں کوئی لنگر ہونا کوئی جگا غوش پایا نا ہو لنگر دیلوڑ نی بھی روش دیل پایا سی بسو پایا کل پایا کل پایا کل پایا یہ کسی کا آلدر آگیا ہے آئل کا آئل ادھر تیار ہو رہا ہے باقی آج دنان صاحب کو نہیں آئے مرنہ ڈاک ویڈ ڈرائی کرنے پر رکھنی تھی پتہ بیٹھا ہے اس نے فیڈ کھائی ہے کی نہیں کھائی یہ بہتی رہا ہے اس نے فیڈ کری ایسا اس نے فید والا کیا ہائی ہے آئل نبکوں کو چکے پیار رہا ہے چاہروں کو نس Maggie خیڈوب ویڈ والا کیا ہی چاہر پر می آئے ہو تھے ملتا کلو ہی آیا اسی وہ دھوم ہی کھا گیا گوش بھی کھا گیا اسی سویری فیڈ پایا ملتا کھان لاؤ پیانا اچھے بکری فیڈ دھود پلانے کے بعد ڈاکٹر صاحب جناب پر بمپو لائے کے اندر جا رہے ہیں موسنگ صاحب کا سٹور روم پانے گیا کھڑے ہو کے چیک کر رہے ہیں صحیح بڑے ہیں ہماری اس بیلڈنگ میں بجلی کا کام ہونا تھا وہ کال مکمل ہو گیا اب چاند دنوں تک ٹائل کا کام شروع ہو جائے گا وہ ادھر پیچھے اندر ہم نے رین ہارویسٹنگ سسٹم لگانا ہے ادھر ازولا کا ایک بنانا ہے پیچھے بتھیں ہوں گی بتھوں کی ویٹھیں ازولا کے پانڈ میں جائیں گی ادھر رین ہارویسٹنگ سسٹم وہاں پہ اندر شیڈ کے دوسری سائٹ پہ لگانا ہے ادھر پری پیوپا کا مرلہ قریب آ رہا ہے جو کہ ایڈوینچر بڑھتا جا رہا ہے پری پیوپا میں داروں کو کنٹرول کرنا بڑا فان ہے دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے اس بار ہمارا باقی ملکنگ سٹینڈ مارا تھوڑا سا مشین کے وجہ سے لیٹ ہے مشین کا کلسٹر جو ہوتے ہیں جن سے جو تھارن کو لگا کے دودھ نکالتے ہیں ان کا آٹر کیا ہے امید ہے کہ جلدی وہ بھی پہنچ جائیں گے جب پہنچ کے تو پھر ملکنگ سٹینڈ چیلو کر کے ہم مشین چلا دیں گے تاکہ یہ ہاتھ سے دودھ نکالنے والا کام جانے یہ ہمارا اس سے جان چھوٹ جائے شام ہوگی آج یہ ملازمین بھی گروں کو جا رہے ہیں ہمیں بھی یہ لے اجازت بدھوں کو بھی فی ڈال لگے ہیں کارن سا دوارا کی ملکات اللہ کیسی